پاکلام میں سے مقدس پالوس رسول کا افسیوں کی کلیسیہ کے نام کا خط اور اس کا چوتھا باب پس میں جو خداون میں کہہ دی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائک چال چلو یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی سلحہ کے بند سے بند ہی رہے ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے ایک ہی خداوند ہے ایک ہی ایمان ایک ہی ببتسمہ اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازہ کے موافق فضل ہوا ہے اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیئے اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوا اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے اور اسی نے بعض کو رسول بعض کو نبی بعض کو مبشر اور بعض کو چروہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی باز گری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھوکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوست ہو کر ہر طرح سے بھڑتے جائیں جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوست ہو کر اور گٹھ کر اس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے اس لیے میں یہ کہتا ہوں اور خداون میں جتائے دیتا ہوں کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بےہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں تم آئندہ کو اس طرح نہ چلنا کیونکہ ان کی عقل تاریخ ہو گئی ہے اور وہ اس نادانی کے سباب سے جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں انہوں نے سن ہو کر شہوت پرستی کو اختیار کیا تاکہ ہر طرح کے گندے کام ہرس سے کریں مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسو میں ہے اس کی سنی اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے اور اپنی اقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راستبازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عزو ہیں گسہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کرے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ موتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو کوئی گندی بات تمہاری مو سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جسے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہر طرح کی تلخ مزاجی اور کہر اور گصہ اور شورو گل اور ہر طرح کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہماری برکت کیلئے ہو آمین